بسم اللہ رہیم اللہ ہم آنکلنے ولیے کل ہو جاؤ تبنیل حسن سلواتو کالے والا و بی فی آزے ساتھ و فی کلے ساتھ ساتھ لے لے و ناہار و لیم و حفظ و قائد و ناصر و دلیل و اینا نہتا تسکنہو ارزا کاتون و تمتے اہو فی ہاو طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجہ آل محمد چی سلوات یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی محمد و آل محمد لئی محمد حسن میرا مالک توڑا ہر قدم عبادتِ شمار فرماوے حکم دی تمیل جناب دین زیارتان و استحاضر روز امام حسین دے ذاکر ڈیوٹی ادا کر گئے میری ذمع جڑی جڑا میں وعدہ کی تا جنگاب نیا جارتان و استحاضر ذاکری منوان میری یاد ہتی نہیں کیونکہ طرح سے حسین دا اتنی اوقات نہیں جتنا کرم ہے بڑا لجپال حسین لیکن دل چاند ہے گل منفرد جی کر جاوا بات وکری جی کر جاوا کم از کم میری حق اچھ کو وکری جی دعا ہو جا سر جی یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ایک تفہ پھر دورانا پھر سارے شامل ہو جانا سلطہ اگلی سترہ یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی کیا ہے ان کے ارادے الگ ان کے ارادے ایک تفہ سارے شامل ہو جانا یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ان کے ارادے الگ ان کے ارادے الگ میرے پس بکے یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ان کے ارادے الگ ان کے ارادے الگ لکی رکھیں چکے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ اتنا ٹائم لگ دائیں اتنا ٹائم لگ دائیں ہاتھ اچھے ہے جری جی میں صدقے جاو جی لکھ واری پڑھ دا لکھ لکھ وار پڑھ دا جی میں بس میں لکھ رہا جی میں لکھ واری پڑھ دا یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ان کے ارادے الگ ان کے ارادے الگ لکی رکھیں چکے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے ملتان دی دھرتی ایک ذرخیص دھرتی ازاداری دے حوالے انہیں میرا وطن بھی ہے ملتان مورے والا کوئی فاصلہ نہیں میں اپنے وطن اچھ کھڑا ہوں تو سی میرے موزن تشریف فرماؤ جتنی پروازہ کریے دعا ما توڑی ہیں سیدہ ابی بھی تنہوں سلامت رکھیں لوگ یہ ذکر ہے حاضر بیٹھے ہو دل لے ایک اوکھی جی سطر ہور پڑی کربلا دا میدان دا وین دا دیارا علی دا علی پتر عباس گھوڑے دی زین اتے کریم شاہ جی سرکار عباس مشک پائی نو لاکھے کھ دوسرے نو پیاد ہے بھئی پانی تے قبضہ ساڈ ہے پانی تے قبضہ ساڈ ہے اے پھر بھی مشک پا کے آگئے نہیں سمجھے کچھ بندے میں پھر دہ رہا دے نو لاکھ پیاد ہے پانی تے قبضہ ساڈ ہے اے پھر بھی مشک پا کے آئے ارادہ کیے پانی لینہ ارادہ ہے جبکہ قبضہ ہی ساڈ ہے اے اتھے کھڑو کے گل پہ کر دیں نغازیتھے کھڑو کے پہ سن دیں حاج اگر اللہ میں اوکھی ہاں نہیں شروع کیتی ہیں یہ تمہیں تیرا مزاج پہ ویدہ تھا کہ اوکھی گل لے پاسے لے جاما اے اتھے گل پہ کر دیں غازی اتھے پہ سون دیں اوپی اتھے کبضہ ساڈہ پھر بھی مشک پائے علی دے علی پتر دے چہرے تے جلال آیا ایک لفظ پران جے کوئی برداشت کر جائے اللہ دے چہرے دے چہرے تے جلال آیا علی اللہ دے چہرہ عباس علی دے چہرہ واجہ اللہ میرا مرشد علی سرکار ابباس دے چہرے تے بزرگو جلال آیا اے دے پاسے ریٹھا ناؤ لکھ دے پاسے کہ تم تسی کی سمجھ دیو پانی تو اڈے کولے انہاں کے ساڈے کولے علی دے علی پتر پہ آدھا نئی نئی غرور فوجے ستم گر کو توڑ سکتا ہوں روکے فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں علی کا لالوں موجز نمائیوں کی قسم میں چاہوں سورج سے پانی نہ چوڑ سکتا کیا بات ہے بھئی ہاں تجھے حیدری علی کا لالوں موجز نمائیوں کی قسم جی بابا اللہ کوری پڑھ دا علی دے علی پتر پہ آدھے غرور فوجے ستم گر کو توڑ سکتا ہوں روکے فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں علی کا لالوں موجز نمائیوں کی قسم میں چاہوں سورج سے پانی سارے بولو بھئی میں چاہوں سورج سے پانی نہ ایک سطر ہو رہی پڑ جا ہوں دن کی دن نہیں پتا کیڑے موڑتے موق جائے چلو بات ایک وقت رہی جی یاد رہوے کون میرا غازی کس شان نمالک ہے کس رتبے دمالک ہے یہ تو کوئی برامدگی ہو جائے نا پھر جلوس ہونے اکثر مجلس ہیں تو جلوس پہلے بعد اچھ مجلس کئی ایسے مقامات کوئی ہر ہر سٹی دی اپنے اپنے روٹین ہونے پہلے مجلس پھر جلوس اس لام بات چلے جاؤ تو پہلے جلوس پھر مجلس جلوس سارا دن ساری رات دا جلوس ہوند ہے مجلس تے تائم تے جلوس بارگاہ پہنچ دے مجلس شروع ہو جاند ہر علاقے دی ہر سٹی دی اپنے روٹین اپنا اپنا ایک شیڈول لیکن جلوس لنگے جڑے ماتمی جلوس ہی ماتم کر دے اوہ بولن دوسرے ان چھٹی حضور کا انہوں مالک سلامت رکھے جلوس لنگے ایک تجربہ کر لیں تجربہ اپنے اکھنال کر لیں میرے ویدھیاں کر لیں آپ پہ پتہ لگ جا سی تجربہ کرے جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے کونسی بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے ہاتھ کٹے تھے علمدار کہ جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دے کے ڈر جاتی ہے کیا بات ہے بھئی اے میار ملتاندہ کیا بات ہے بھئی ہاتھ اچھے بھولا ہی دری ہاتھ کٹے تھے بسم اللہ بابا جی لکھ وری پڑھ دینا جب محرم کے جب محرم کے جلوسوں پہ زندہ آباد زندہ آباد بے شمع بے شمع ہی دری مالک تو انہوں سلامت رکھے جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے کونسی بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے ہاتھ کٹے تھے علمدار کہ جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دیکھ کے چلو میرا دلے سے تر ایک ہور پڑ جاؤں بہت سنہا استقوال ہے کون میرا غازی کس شان نمال کلمہ والا وہ گل سرکار عباس تھی مکی تک وہ شروع بھی یہی ہو گئے وہ میرے ایک مزاج ہے بجے اس پاس وہ گل شروع کرنا پھر رک دا نہیں ٹرک دا رہنا چلی تھی تھی مات میٹر دے جا بذر کو کون میرا غازی عباس کردگار وفا ارجمند ہیں کتنے خودی پسند خودی کو پسند ہیں صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجا نہ جھک سکا غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں موکر عباس تھی بولے صدقے بھئی یا علی اللہ تنہوں سلامت رکھے آج میرا دل ایک تاریخ پڑی چلو گا اللہ شروع ہوگی سید تاریخ پڑ جواں میں نہیں پتہ ممبر تھی کسی آکھیا نہیں آکھیا میں اپنی عقیدیں نل پڑا کیونکہ امام حسیند کرم ہے دل ہوندے گا اللہ کریے جڑی ممبر تھی تھوڑی بیان ہوندے مرشد علی دی شادی تیہ ہوگئی عباس بادشاہ دی پاک امام حسیند کسی آکھا امام حسیند کسی آکھا باک بابے دا نام سمامے سرکار عباس دین نانی دا نام خط پہنچے تاریخ پر بڑھدا خط پہنچے آکھا میرا لبے خیر خط پہنچے آکھا حضام زوجان واقعہ بجے دے واسطے رشتے دی پیشکا شایئے پہلے ان تے پوچھیے اسی تے خوش شاہاں دھید نصیب چنگن کائنات دے بادشاہ دے گھر شادی پہ ہون دی لیکن جے دے واسطے آیا ہے پیغام ان تے پوچھیے میں گل پہ شروع کر دا تھی میں نہیں پتا کیسے سمجھایا نہیں سمجھایا میں سمجھا کیا چیئے میں نہیں جا رہے ہیں کم کم میں نہیں یاد ہوں دا میری عادت بھی کل تک یا آٹھ دن تک تُو دعا کرسے نہیں میرے پڑھ دیا تے نوشیر سترند نشہ رہا سے باد دعا کردے میں تیری لج پا لی سرچو جی اگے ماں تے پچھے پیو دروازہ کھولیا مسنا تے سین بیٹھیں ابباس تی پاک امم ان پیو پچھے رو گئے تے ماں کھول آئی ہے میری دہی کائنات دے بادشاہ علی شہن شاہ دے شادی دی پیشکاش تن منظور ہے جا کوئی نا ادھی اممہ میرا زیاں میتے راضی ہیں اممہ میرا زیاں اممہ میرا زیاں توجہ بھئی میری دہی خط سڑک ہو لے تن کسی دسیا نہیں مسکر آ رہی ہیں ادھی اممہ میرے ہتھانتے مندھی ویکھو میری دہی اممہ میرے ہتھانتے پہلے کہلائیے ادھی اممہ رات گزریے کبی بی آئیے شاہ باز شاہ باز شاہ باز ایک نور دی ہماری لتھی اگے مریم آسیا مریم ہوا میں زینے سوچے میں گیا کیسے بی بی تو سا کون ہو انہا کیسی بطول نال آئے ہیں اسا آئے ہیں محمد دی دھی نال تجڑا نور ہے نا درمیان چاہی مریم کہ میں سوچے بطولے میں سوچے بی بی فاطمت ظہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسا کیا میں نے اڑے آیا توجہ بھئی اسا کیا میں ہاتھ بنے میں کیا بی بی میرے واسطے ایڈی میری خوش قسمتی تو سوچے میرے کول بی بی حکم کرو وہ پچھے ہٹ کے پہ آدھی مریم میں یہاں بطولہ ہوئے آدھی ایک مسند اب باس دی ماں پہ ایک مسند میں نیڑے آئی میں کہا بی بی حکم آدھ نے اس میں نوا کہ ہاتھ ودہا میں میندی لاما سرچامی لفظ آکھا ہاتھ ودہا میں میندی لاما تُو میرے غازی دی ماں ہے کیا بات ہے بھئی ہاتھ ودہا میں میندی لاما تُو میرے غازی دی ماں ہے بی بی میرے ہتھاں تے میندی لگ گئی میندی اس بی بی لائیے میں تے دس گئیے دس گئیے تے میری یہ دییاں ماں سڈیسن ہر بندے تے میری دی دے جس منزل تک میں لے جانا چاہنا اچھا میری دی گل سنن گل سنن اس گھارے جانے ہی نہ تے پتہ ہے اس گھار دے تور طریقے کیسے ہیں اے ہی میرا موضوع ہے پتہ ہے تور طریقے کیسے ہیں اس گھارے چرانا کی میں ماں دے سامنے کھڑی ہو گئی اباس دی اممہ ہتھ ون کے بی ادی اممہ پریشان نہ ہو سار جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی کیا بات ہے بھئی امیر بندہ بے شخص سے دھلا ہو جنہوں زبان اللہ عطا کی تھی جی صدقے جاوہ بڑے ارام نال شالہ میں جملے سمجھا لما ہتھ بن کے پی ادی اممہ پریشان نہ ہو سار جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی سار جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی اگلی سطر ہتھ بن کے پی ادی اممہ اور اس کی کنیزوں میں میں نام لکھا لوں چلا ہے ہاتھ کسے دے موتا آدموں دھییاں لی دھییاں راضی ہو جانا ہاتھ چبلہ دری اوہ میں صدقے جاوہ اوہ میں صدقے جاوہ سار جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی لو جی میں جی امیانی ملتان شیر پڑھ کے جا رہے ہاں واسطہ ہی بطول دا اس تو وڈا واسطہ نہیں کائناتے چا انصاف کریں تو وکھی میں کس میارتے جا کے لفظ پہ آدھا میری دھی جس باد چھانا شادی پہ ہون دیئے اوہ دھییاں پہلے بھی دو دھییاں پتہ ہے انہاں لکی میں رہنے مسنا توٹھی ماندے سامنے ہاتھ بننے آدھی اممہ میں جان دییاں کی میرہنے کرانا کی میں مسکرہ کے پہ آدھیے کلسوم کے آنگن میں مجھ پہ یہ کرم ہوں گے جب آلیہ زینب کے مٹی پہ قدم ہوں گے وہ خاکے حیاء لے کر بالوں میں سجالوں کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے وہ کھا کے حیاء لے کر بالوں میں سجالوں گی سر جاتے ہی زہرہ کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی سلوات اچھا اجازت منکے میں ہمیشہ پڑے ہے اوپڑے ہے اس بات سے بھی بات بھی پوچھ لینا بھی اگلی سطر برداشت کرنا دی ہمت ہے تے اگلے چوڑیے جی مطلعہ جنہ بندہ برداشت کریں انہیں گل کرنی چاہیے دیا جی لڑنا مقصد ہی نہیں بزرگو اللہ تو نے اولاد سرطے قائم رکھے سارے میں نے اجازت دیو گے چوڑیے بات چوڑیے جی بات اچھا میری دھی پھر اللہ تینبیت اولاد اتا کرنی ہے پھر کی میرانہیں کی موضوع ہے مجبور ہی ہے بھی ایسی ہیں کہ اللہ ممبرت نہیں ہوندی ہے میں شروع پہ کر بیٹھا پھر اللہ تینبیت اولاد اتا کرنی ہے کی میرانہیں کھڑی ہوگی مسنت ہوں آدھی اممہ او دا کم ہی وکھ رہے میری دھی کی میں مسکرہ کے پیادیے جب کمر بنی حاشم نازل میرے ہاں ہوگا اور ناد علی پڑھ کے جیسے ہی جوان ہوگا عباس کے ہاتھوں سے میں علم اٹھا لوں گی کیا بات ہے بھئی ملتان دی کیا بات ہے بھئی ملتان دی عباس کے ہاتھوں سے میں علم اٹھا لوں گی ہو گئی شادی ذمہ داری نل پیا دو ڈولی لتھی ڈولی تو لے کے غازی دی قسمیں قدم نہیں رکھیا بطول دی دہلیست متھا رکھیا کیا بات ہے یار اے معرفت ہے یہ معرفت ہے جو میں چاندنا میں میری بات بندہ وصول کرے داد جو دل لو میں میں لے سکنا اے بی بی پاک دہ حسان میرا کم میں تیرے سامنے لفظ ہے تیرے حوالے کر جانا متھا رکھے بطول دا گھرگوار میں میں قدم نہیں رکھیا متھا رکھے سید پھر دنیا داری دی بات ہے جو تو بیٹی دی شادی ہو جائے تے ماں ملن آن دی ماں آئی ملن توجہو بھئی ماں آئی ملن قیمت نہیں ہونے انصاف چاہیے دا مجرمیوں بندہ ابباس دا جنہوں سطر سمجھاوے ابباس تھی ماں دی شان پڑا بندہ سرحال آجائے سرچا خون پہ لگ دے میند پہ کرنا سالہ میں سمجھا سگا میری دیگ کو جگلہ میں وطن تے سمجھائیاں کچھ میں آئی تن پچھن آئیاں ہون تو رہ رہی ہیں اس گھارے چھ کچھ تیم گزر گئے میری دی کچھ محول دے بارے تدس کچھ اپنے بارے دس کی میں پیران دیئے کیسا محول ہے کیسا محول ہے یا میرا مالک و بندہ گونگا ہوئے جڑا جان بجھ کے نہ بولے تیجڑا ٹھیک تھا کہ ان توفیق نہیں ہو میری تائید کرے سالہ میرے پاس میری دی کی میرا نے ماندے پاس محول دی مک گئی اب ہوا مریم کو جب چاہے بلاتی ہوں کیا بات ہے بھئی انشاءاللہ غازی دا صدقہ ہاتھ کچھے دے مہتا جانور جی میں صدقہ جانور اب ہوا مریم کو جب چاہے بلاتی ہوں یوں علمی غزاؤں کو ہر روز میں کھاتی ہوں مانو نیڑے بولا کے مسکرا کے پیا دیئے اس وقت میں چاہوں تو مردے بھی جگہ لوں گے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے جی 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 صدقہ جانور جی صدقہ جانور اس وقت میں چاہوں تو مردے بھی جگہ لوں گی سر جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی اچھی سلوات اچھی سلوات دیئے آواز نہیں ہے جی طرح اچھی امارا صدقہ قصیدے شروع پہ کردنج ایک اور بذرگو اس قصیدے چھے فرد سانیچ میں چھے میں بادشادہ فرمان کوٹ کر رہے ہیں پیشلے بھائی بزرگو مولی صاحب چھے میں بادشادہ فرمان کوٹ کر رہے ہیں قصیدے دی فرد سانیچ پھر میں اندازہ اڑنا میں اگر رخ کھیڑے پاسے کرنا تیاری شروع کری کسیدہ نام حیدر سے جو جلتا ہے وہ کیا لگیتا ہے نام حیدر سے جو جلتا ہے وہ کیا لگیتا ہے نام حیدر سے جو جلتا ہے وہ کیا لگیتا ہے وہ مسلے پہ بھی شیطان کھڑا لگیتا ہے وہ مسلے پہ پہ بھی شیطان کھڑا لگیتا ہے کیا بات ہے جی تُسی جی و عزدار جیوان ماتمی جیوان ایک بات میری اور یاد رکھے دنیا دی کسے کتاب اچھ نہیں لکھے جو نماز مسلمان دی میراج کی لکھے مومن کی میراج مومن کونے واسطہ ہی حسین دا یار جیتے مومن کوئی ہو رہے تھی اوپڑے جی مومن توں ہیں پھر پڑے آ کر رسول دا واسطہ ہی جیتے مومن کوئی ہو رہے تھی اوپڑے جی مومن تُس ہی ہو آپس دیئے لڑائیاں چھٹ دو رسول دا واسطہ کو جیتے ہے اور روے علی سارے اندھا سان جائے علی کل بھی حق ہے آج بھی حق ہے نماز پڑے کر اور کیوں پیاننا مجلس میں آئیے مگر اتنا رہی خیال مسجد نہ کرے آپ کا شکواہ حسین سے اکیوں یہ ہاتھ اچھے ہے دری کیا بات ہے بھئی توڑے سمجھنڈ مالک اللہ سلامت رکھے میں پیادا نام ہے دردے جو جلتا ہے وہ کیا لگیتا ہے نام ہے دردے جو جلتا ہے وہ کیا لگیتا ہے وہ مسلح پہ بھی شیطان کھڑا لگیتا ہے مجبوری ہے مجبوری ہے مطا کوئی بندہ ہے سوچیں مجلس ازلی کرائی عمران قازمین بھلایا کیوں بھلایا بھائی یہ سواستے نہیں بھی میں بندے شیعہ کرنے نانا سانو ضرورت نہیں ساڑے آپنے ہی کابو نہیں ہوں دے سانو ضرورت نہیں میں دنیا دے ہر ممبرتے آدھا اس نہیں ضرورت سانو نوہ بندہ شیعہ کرنے دی شاہلہ ایک کابو آجان بڑی گھل لے نسیری نو جان دے نسیری نو چوب کر کے انبندے مذرک ہو اللہ تو انولاد سرطے قائم رکھے نسیری یاد علی رب تلوار ماری میرے مرشد علی سرطان تو جدا کر دیتا سید پھر دھڑنا لایا پھر زندہ اٹھ کے آدھے اکے شاکائی اگے شاکت ہون پھر ماریا پھر زندہ پھر ماریا پھر زندہ پھر ماریا ستر واری ماریا ستر واری زندہ کیتا اٹھ کے آدھے اگے شاکائی ہون پاکے عقیدہ نہ بولے کم از کم پتت لگ جائے بھی کتھے کتھے کون بیٹھا ہے جدھ اٹھ کے آدھے اگے شاکائی ہون پاکے میرے مرشد علی دیچرہ تجلال آیا اس دیپاس سوے کے دن وہ میرا رب ہے تو کیوں مجھ کو خدا کہتا ہے تو کیوں مجھ کو خدا کہتا ہے وہ میرا رب ہے تو کیوں مجھ کو خدا کہتا ہے ہاں مگر سچ ہے میرے دل میں خدا رہتا ہے ہاں مگر سچ ہے میرے دل میں خدا رہتا ہے مار کے مالا علی نے جب اسے زندہ کیا ہو کہ حیران نسیری پھر یہی کہنے لگا اس کا بندہ ہے مگر سب سے جدہ لگیتا ہے ہمیر بندہ نہ بولے مگر سب سے جدہ لگیتا ہے مار کے زندہ جو کرتا ہے خدا لگیتا ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے حد چبل حیدری اس کا بندہ ہے اس کا بندہ ہے اس کا کم ایسے کرتا ہے بندہ بھولی پہ جانتا ہے بھول پہ جانتا ہے کم ہی ایسے کرتا ہے لیکن اس کا بندہ ہے مگر سب سے جدہ لگتا ہے تاریخ پہ پڑھنا گلگیت ہو رہی ملانگ بیٹھا چوک ہے جو بزرگو چوک ہے ایک دن ملہ لنگ گیا تھے ملانگ چوپ دوئے دن لنگ گیا چوپ تری دن لنگ گیا تھے ملانگ ہولو ہولو پہ جانتا ہے علی حق کے ادھر نعرہ کے ملہ اتھے رو گیا جیتھے ہائی مڑ کے پہ جانتا ہے کافر ہو گئے ہیں اور کل ٹھیک ہمیں آج ایک دن دو دن میں لنگ گیا اب بھولیا نو علی حق دے نعرہ شیعہ ہو گئے ہیں ملانگ گا کہ خیرتے ہیں اے اوزاکیت ان دین دنی بھول گئی علی حق دے نعرہ پہ مارنے ملانگ نو جلال آیا ایز دے پاس ویکہ دے اوکم لیمان دے بچہ دین دیگر نہ کر دین زندہ ہے جو اس دین کی ہے جان علی دین زندہ ہے جو تے میار چاہیدے میں میرے واقع مز کام میرے لفظ برداشت کر ونڈی قوت ہی ہوئے نا جی ہاتھ چبل ہیدری مسکرا کے ملانگ پیا دے دین زندہ ہے جو اس دین کی ہے جان علی دین زندہ ہے جو اس دین کی ہے جان علی دین زندہ ہے ملانگ نو جواب سنے تو کہے کچھ بے مگر میرا ہے ایمان علی تو کہے کچھ بے جو بھی مانگوں میں مجھے میرا علی دیتا ہے وہ جو ہر بات پہ تو کافر مجھے کہتا ہے یہ بھی لزام تیرا مجھ کو بھلا لگتا ہے یہ بھی لزام تیرا مجھ کو بھلا لگتا ہے نارا حیدر کا حرامی کو سزا لگتا ہے ساباز 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 ہاتھ چھ بھلا حیدری یہ بھی لزام تیرا مجھ کا بھلا لگتا ہے یہ بھی لزام تیرا مجھ کا بھلا لگتا ہے نارا حیدر کا حرامی کو سزا لگتا ہے نارا حیدر بڑے بڑے موضوع تسیل سنے اور ایک موضوع پڑی ہے جی ایک تخیل پڑی ہے میرا دل ہونے میں جدو بادشاہ دی دہلیج تجاما پھر جا رہے ہیں توڑی دعا دے صدقہ وہ ایک دل گل ہوندی ہے کہ میرا بادشاہ او گل پڑا ممبر تجڑی اگر نہیں ہوئی عطا کر او عطا کر دن میں پڑھنا موضوع سنے جی تخیل سنے چار شبان غازی دیا مد دیاں لی دیاں تنیاں ماندی کبر تیاں فضیل پڑھ رہے ہیں بھئی کنٹرول رکھنا ہے اپنے آپ کبر تے ہتھ رکیس کبر چوازی بیٹا میرا غازی کیسے کبر تے ہتھ رکے علی دی آلیہ بیٹی فرمایا میں بتاتی ہوں کہ عباس سکھی کیسا ہے میں بتاتے ہوں کہ عباس سکھی کیسا ہے میں بتاتی ہوں کہ عباس سکھی کیسا ہے تُو نے مانگا تھا جسے بابِ علی جیسا ہے غازی دناؤکر بولے دوسرین چھٹی تیرے سجدوں کا سلہ ایسا دیا ہے رب نے دیکھ کر غازی دیکھ کر لگیتا ہے ہر یدین کی دیکھ کر لگیتا ہے تیرا عباس مجھ میرے دیکھ کر لگیتا ہے تیرا عباس نہیں ہے عالی نہیں ہے راضی راضی ہو بھئی ایک بھائی ماتمی میں جو دلتھا گھڑی تو بھائی میرے کول آیا او ساکھیا جی میں بڑی دور دپندھ کر رہا ہے روز کوئی ایسا دن نہیں جس دن میں تو نہ سنن کے سما جی پڑھ دا پہا او ساکھیا جی کسیدہ پڑھنا ہے اے سنانے میں اکھیا جی ضرور پڑھ دا مرفیرو آگے او ساکھ سنانے ایک سلتھا ہوں ساکھ سنانے ایک واری جو آکھا پڑھ دیسا میں کیونکہ گلہ ہو شروع کیتی ہیں ممبر تھے جی ضرور پڑھ دے ہیں میں ضرور پڑھ دا جوڑے بردار ہیں میں اکھیا جی میں فضائل اچھ پڑھ دا او جی ضرور پڑھ دا مصحبے چوئی ہیں میں فضائل اچھ پڑھ دیا سب تو پہلے میں سرکار حسین دا خطبہ پڑھ دیا کربلا دے میدان اچھ اور توڑی دعا دا صدقہ دو چار گارہ سی مسکینہ وی شیعہ کری لے آکھیا تے میں بڑا روکیا تے بڑا مننے ہو نہیں ہو گئے شیعہ میں کہا جی تے ہو جی تے حسین حسین کرو تے دا لطفی بکھ رہے کیونکہ میں کہا آل محمد نو مننے نوازتے مذہبہ دی بندش نہیں بندے دا پتر ہونا ضروری ہے اونا کہ جی نہیں ہو پر شیعہ ہو گئے زنجیر دا ماتمی بڑھ گئے ای بی بی پاک دے پاک پترہ دا کرم ہے او کسیدہ پوری دنیا امام حسین دا صدقہ کافی سارے بھائیاں پڑھے او جی میں جی میں پڑھ دا گیا سارے پڑھ دے گیا بی بی پاک دے حسین ہویا تو کافی عرصے بعد اجمین پہ دے او کسیدہ لازمی پڑھے اچھا میں کہا جی چلو میں کہا چلو جی پڑھ دے نا تے جی میں سمجھا سکم گھوڑے تے بہ کے اکبر دا بابا نو لکھنال کچھ گلہ کی تیا اوہی میں سنو نہیں سرگیار فرمین جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو میں ہی خیر نشاء کا بیٹا ہوں جس کی تازی میں نبی کرتے میں یوسی فاطمہ کا بیٹ کیا بات ہے بھئی ہونے ندی مرضی جی میں مرضی برداس کرن میں تیرے حکم دی تعمیل کرنا ہاتھو چبل حیدری اکبر دا بابا پیا دے جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانا میں ہی خیر نشاء کا بیٹا ہوں جس کی تازی میں نبی کرتے میں یوسی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں ہی خیر العمل میں نیکی ہوں میں ہی خیر العمل میں نیکی ہوں میں ہی سہبِ منہ کا بیٹا ہوں میں ہی توہید کا تعرف ہوں میں ہی جابِ خدا کا بیٹا ہوں کیا بات ہے بھئی مہربانی جی مہربانی تاریخ پہ بڑھتا ہا تجھے بولو حیدری لندہ آباد لندہ آباد لندہ آباد مردہ آباد ہا تجھے حیدری برداس کر دیو جی گیٹوڑی ہے جی ملتان دی دھرتی تپے پوچھنا دسو دسو میں نماتمی میں گیٹوڑا اکبر دا بابا گھوڑے تبیک نولاک دے پاس وے کدے مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے مجھ کو مجبور بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی اکبر دا بابا نولا تنو پیادے مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری ٹھوکر مجبور مت سمجھنا تم مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے تم بکاری ہو روز اول سے میرے ہاتھوں میں عابدانا میری پہلی غزہ رسالت ہے مانی حالیتہ کا بیتا ہوں سارا قرآن ہے نصاب میرا میرے روح اللہ اللہ کا بیٹا جرد بنا دیو اگلی سطر پڑیئے حسین فرمایا قرآن پڑیئے نولا کیا کیا سی حافظہ اسی کاریاں اکبر دا بابا گھرے تبیک نولا کھلپیا دے جے پڑیئے تے سن لو سورہ الحمد میری صورت ہے بیٹا ہوں بابا جی بیٹا ہوں بھائی بیٹا ہوں میرا کو؟ بیا رکھو؟ ہاں سورہ الحمد میری صورت ہے اور وَلَفَجَرَ میری رنگت ہے جب کہ تہا ہے اڑنا میرا فیل کروائی میری قیمت ہے سار جائی ہی میری قیمت ہے شب میراج تم کو بتلا کہ میں کس شہنشاہ کا بیٹا ہوں جو محمد سے ہم کلام ہوا اُس زبانِ خدا کا بیٹا ایو میاری ایو میار شہید ہے ایو میار شہید ہے گل بستر تک تیرے کم از کم تو بستر تبعے کے سوچے میں کی بڑے ہاتھ اچھے حیدری شب میں میراج تم کو بتلا ہوں کہ میں کس شہنشاہ کا بیٹا ہوں جو محمد سے ہم کلام ہوا او نو لکھا کیا جی سارے ہاں تے کنٹرول ہو یا تے پھر ہی تھے کیوں آئے ہو پانی ساڑھے کول ہر چیز ساڑھے کول ہے تُسی پیاسے ہو بکھے ہو تاڑھے کول کو جی نہیں ترے دن دی پیاسے پانی تے کبزہ ساڑھا قیمت نہیں انصاف چاہید ہے شجرِ کھنگال جا ہوا شیری ایسا پڑ کے جا رہے ہیں مجرمیوں بندہ بار میں دا جیدے کنٹی آواز آوے ٹکر دا ٹیسٹ جانے ذکر جب ہے کہ بولنے نہ جانے کیا میانیل اونا کھا دی پانی تے کبزہ ساڑھا ٹکر ساڑھے کول آنا آج ساڑھے کول حسین فرمایا تو لپتہ ہی کوئی نہیں جو بھی اگتا ہے ان زمینوں سے سب ہمارا ہے جو بکھاتے ہو کیا بات ہے کیا بات ہے حسین دا طرف سنے جی حسین فرمایا جو بھی اگتا ہے ان زمینوں سے سب ہمارا ہے جو بکھاتے ہو جو بھی اگتا ہے ان زمینوں سے سب ہمارا ہے جو بکھاتے ہو میرے بابا کے ہاتھ سے بن کے مجھ کو آنکھیں کھڑے دکھاتے ہو مجھ کو آنکھیں کھڑے دکھاتے ہو جاہے لوگ اور سے مجھے دیکھو قوتِ لائلہ کا بیٹا ہوں جس نے خیبر میں تم کو مارا تھا میں اسی مرتضی کا بیٹا ہوں سارے 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 حسین فرمایا جاہے لوگ اور سے مجھے دیکھو قوتِ لائلہ کا بیٹا ہوں جس نے خیبر میں تم کو مارا تھا میں اسی مرتضی کا بیٹا ہوں توحید بچ گئی اللہ دی شریعت بچ گئی پاک محمد دی جنگل اچھکلی رہ گئی علی دی دی کیا بات ہے بھئی پھر دور آ رہا توحید بچ گئی اللہ دی شریعت بچ گئی پاک محمد دی جنگل اچھکلی رہ گئی کچھ بندے ہائے کیتی کچھ نہیں کیتی لفظ پھر بدلنا کچھ بندے ہائے نہیں کر سکے میرے تو سوال کرو میں دلیل نل پڑا کتنا ماریا کتھ ماریا مدینہ شہرہی یا مکہ کافرہ پاک محمد دی گلچ کا پڑا پایا میں تاریخ پہ پڑھ دا ہوں پاک محمد دی چہرے تے موت دی در دی آئیے ایک کافر اچھی بول کے دن نوز بلازی پاک محمد قتل کر چھوڑے شیعہ میرے لیو بطول دے کلنا تی آوازی برکہ شریعہ دا پاک نبی دی دی باہر آئیے ایک بینو کافر ایک بینو پیادن چھوڑ دی دی باہر آگئیے کافرہ دا ہائیہ کربلا دا میدانے ساتھ قدمات دی کھڑیے ہاتھ بار کے پیادن ناما رو دی مان موک گئے اللہ مان اللہ مان امیر بندہ آئے نہ کریں ایڈا آئے کر سکتے مجلسے جی سدکے جی سدکے جی سدکے ہاتھ نہ منو ہاتھ نہ بنو نوک گئے کافرہ ایک بینو پیادن چھوڑ دیو ایک کافر اندھا ہائیہ آئے ساتھ قدمت دیئے ہاتھ بان کے پیادن ناما رو ڈاڈا گریبے مسلمانہ حیاء بولو نہیں کیتا دھی دے وے دیاں پیوں ماریا آئے ایک مندل پڑی گئے دھی دے وے دیاں پیوں ماریا اور ذمہ دارین حل پیادا کربلا تو پہلے ہر قبیل لے دے آپسے چھ موائے دے وے ان کیڑے موائے دے نہ سیریاں والا مارنے جی دے ہاتھ میں دھیو وے انہوں نہیں مارنے دھی آجائے تے پیوں انہوں نہیں مارنے ایک کربلا تو پہلے ہر قبیل لے دے موائے دے جیڑا تیر جنگ اچھ ہیوانا نو مارنے لے انسان نو نہیں مارنے ایک موائے دے ان کربلا تو پہلے دامی دے دے آرے ہر موائے دا ترٹ گیا سیئے زیادہ حکم دی تمیل توڑے دکھیتی یہ طبیعت میری اس قابل نہیں لیکن نوکری ادا پوری کر جاما تاکہ کو تشنا نہ رہ جائے عزت رسول دی قسم ماریا چلو ماریا براون محمید ابن مسلم مسلمان نہیں سائیے روایت کر دے چلو بھینا دے سامنے بھرا مارے گل مک جن دی اجے بھینا دے گل دا خون بند نہیں ہو یا بھینا دے خیم میں نو اگلا چھوڑی شام ہون دی پہ یہ ہے ضرور کریں اجے بھینا دے گل دے چو خون بند نہیں ہو یا بھینا دے خیم میں نو اگلا گئی اجے دو تصویت رٹے تے دانے نکھڑن آلی اتحار باہر نکلے میرے لپس رکھے جی آلی اتحار باہر نکلے تو آدھے شیعہ روندن اجے بھینا رو بھیے کہ کری آواز میری دور تک جا رہی ہے میں ایک لفظ پڑھ لگا بندے آدھن شیعہ روندنو میرا سننی بھی راتینو واسطہی صحابہ دا اس تو وڈی قسم کوئی نہیں بابانگے دو حل پیادا اگر تیرا دل لے بھی شیعہ ہی میں روندن ایک مشورہ میں دے نا اگر تو بارگا چاہ سکنے آ کپڑھ میں دے نا جے تی تو نوول سے میں پرسا ایک کپڑھ لے جاتے نو شاید سمجھاوے اسی روندن کیوں ہا اگر حسین دے کتل دے گل مکجان دی اسی کدے کٹھے نہ ہوندے کپڑھ میں دے نا گر گارج کے پردے دارے میں نو اس کپڑھ نالو دے ہاتھ بن کے بکھا اگر نہ بن سکے آدھن دسان اسی روندن کیوں ہا اسی تیرہ سول دی کس میں شاں میں گریبا کمینے سا جا دن کے زیبران دی گھر دے ماما نوزے بار پا با کردہ بابا روندہ ایتوریہ بیبیہ دی سا جا سالار میں آزے بار میں پای سا کہ دا اوکہ منجرے سبتو پہلے علی دی دی اکبر دی مانو کرینا پایینہ پر کاسم دی مانو کرینا پایینہ پر آشکر دی مانو کرینا پایینہ پر لاہور دی ملکانو کرینا پایینہ ساریہ نوزے بار پوا کے بیبیہ دی سا جا ساریہ نو میں پایینہ ہاتھ ودا کے بیبیہ دی توں میں نوزے بار پوا رو کے پیادے چا چا باز بازو کتا کے سمڑا سوکھا ہمان ہمان جی 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 وین وین بلند کر زندگی دن جی کرا جی صدقے وین بلند کر زندگی دن نہیں پتا چا چا بجی میں نو کرا چا چا باز بازو کتا کے سمڑا سوکھا ہمان دے ہاتھ اچھ زیور پانے بڑے اوکھے کہ ڈاوکھا منظریں ملتا نہ لیا ایک باری سوئی تا سہی پتر مانو زیور پائے ہائے ہمیں صدقے جا ہمان اور دمیداری نال پیادا ہاتھ پہلے اتھے ہیں پھر ہاتھ اتھے کیوں ہوا ہے اوہ میں یہ بھی منظر پڑ جا ہمیں زندگی دن نہیں پتا بی بی ڈٹھا بھراہ مارے پین پتر مارے گین پھر ہمان دے کاتل کھڑے نہ ہس دے اینج کر کے نا علی دی دی غربت واسطے ایک پتھر چایا اینج چگر کے اینج ہتھا نا جا اینج چایا اینج پرسا پڑے یا جتھے جتھے چوٹ مستور ای کربلا دے میدان پتھنا نم آتم شروع ایا کمینیا اتھوں ہاتھ چاہ کے اتھے چا بننے اور جڑے بندے دے گھارے چھوٹی علا دے زمیداری نال پیادا ہار بی بی دے ہاتھ اتھے بننے حسین دی دی دے ہاتھ اتھے بننے گڑا بندہ ساری زنگی نہیں روز گیا بی بی آدیا سجاد میں بھیرا وانو رونا جانیا کمینیا دن ساڑے کول وقت کوئی نہیں بی بی آدیا میں علی دی دیا چاواں میں وقت روک دیواں میں چاواں میں خازی زندہ کرنواں میں علی دی دیا میں حجت خدا ہو دی دیا امیر بندے نال میرا واسطنی میں تیرے کے ایک سوال کرنا کٹھیا لاشاں وانتے ہیک وین کرے لاشاں وکھریاں وکھریاں وین ہیک کرنے کمینیا دن وقت نہیں جو رو منای تے ہیک وین کرے حل کے دے ماتمی تے واجبے بندہ ستر دے ماتم ضرور کرے رو تے سننی پوندے عزدہ تے رسول دی کا سمیں آٹھ لاشاں ساتھ لاشاں ایک پاسے اٹھویں لاش درے آدھی مانتے بابا جی نامی لاش پتھران دے دیو ترے سیزادہ وین ہیک کرنے پوچھو میرے کلو امران کازمی پہلے کے اندی لاش دیا یہ وین جو ہیک کرنے کٹھیوں منا تے ہیک وین کرے لاشاں وکھریاں وین کی میں کرے اوہ تیرے سباں نو بھینہ دے پردے قربان کرا اوہ تے آ کھڑی ساتھ لاشاں ایک پاسے اٹھویں دریاں دی مردے درمیان چاہ کے بی بیا دی دسوں میں پہلے کے دانا لے کرو آٹھ بی را پیا دے رازیاں کلے شبیر نو رولے شابہ 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 ہر اکھ بی را پیا دے رازیاں کلے شبیر نو رولے ہون آئی کی میں ان جائی پتھران دا دے رکھا بذر کو تروٹیاں تلواران دا دے رکھا نہیں سمجھائی تے ہائے کلینہ اللہ مومن گواب بنجے جنگ دے بچے ہوئے سامان دا دے رکھا ایک مثال اور میری سمجھ اللہ نہ کرے کسے بہن دے بھراد ایکسیڈنٹ ہو جائے او دے چہرے تے زخم ہوئے میں اکھا نال وے کے بندے انہوں موں نہیں وے کھن دے بھراد آب ہیں نو نہیں وے کھن دے سیاں نے بندے آدھے نا بکھائے دے چہرے تے زخمیں بہن برداز نہیں کرنا ایک یام تیرون دی رازی علید دی کونیا نال پتھر ہٹائے تے ساری نال کوئی نا ہائے کریں ہائے کریں امیر بندے نال واسطہ نہیں میں نہیں پتہ کون کتنا امیر دکھاں دے ہائے کریں کون رووے کون نہ رووے ازا تیرا سول دی کس میں کپے گل تے دید بی 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 دی مار جل بہرے نموتی توں مہرے نبو دا سوار حسین توں بی بی آدی اے پھر آجے ڈا گریب ہووے بین گریب نہیں آدھی بی بی آدی اے میں شام پی مین دیا ایک واری داس میں تیرا کیڑا نا لے کے رووا کپے گل چوادی دشمن پہ سن دینی آج نواب آگا اکل مار کدی اٹھی وے ایک نواب آنیاں بینہ شابہ 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 سمیر بندہ آئے نہ کرے جی 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 اللہ وین کبول کرے جی نہ کریں جی نہ ہاتھ رہ بنو میں توڑا نہ کریں بی بی آدی اٹھی وے ایک نواب آنیاں بینہ بی بی آدی اے میں آجوانیاں مانے بی بی آدی اے میرا نکہ نکہ پورے میرا ملارنجولے میرے با کر دا زن چھوٹے گوشیان پی سنین دی اے بی بی آدی اوکھے موڑن تنگ گلیاں لوگ شراب پینے اللہ جانے کے را بندہ کتنا میرے جڑا کھیلی دے دکان دھی دکھتے ہائے نہیں کرس گیا دو کتابن ایک پاکستان دی ایک لکھنہ اوڈ لکھیے کتابہ دا نام مصافر شام دا نام بھی مصافر شام دا نام بھی مصافر شام اے سلا کے لوجڑی ملتان اے سلا کیا لو جڑی لکھنہ اوڈ لکھیے ملتان نہ لیو اوہ سہی درجہ پھرا دی لاش تے بیٹھی آپے اٹھی آپ نہیں اٹھی اوہ سویلے جو دو کپنے اندر آنگ تبدیل ہو گئے بی بی آدی میرا سلام پھرا دی لاش نو سلام پہ کر دیے مڑ کے دٹھے آخری وینڈ میں سلام پہ کر دا مڑ کے دٹھے تے حسین دی چار سال دی بیٹی محصومہ نڈے یا محصومہ میں مندیاں میں تیرے کل کچھ منگنا چانیاں ہاتھ بان کے دیے سوچ کے منگیاں تو سامیر دی دی آئے آئے میں غریب دی دیاں دی منگ دی کو جا شام دے راتے جتنا دل روے پھرا غازی دی لاش تے وینڈ کرے کمینیاں جان کی اتھوں گزارے جتھے غازی دی لاش آئی میں نو غازی دی قسمیں کھڑے اٹھتوں علی دی دی انجلہ تھی جی میں غازی بن بادوان دے لتا پھرا زی لاش کرد بدلیے مقتل دے پاسمو کر کے دے آکھیاں ہر منزل دے آئے وہ چپ کر کے نا کر مجبور زیادہ غازی آدے میری چپ دے وچا اور لے گیا ہی آتے پرکان دی مادہ غازی آدے میں ہر منزل دے یا منی مالک صدقہ محمد و علی محمدہ ساڑھی اسکلیل جی وعدتنا اپنی بارگج قبول فرما بانیان دے خرچہ خراجات اپنی بارگج قبول فرما جیڑے بے اولاد ان مالک اولاد نرینہ تا فرما جیڑے پریشان ان مالک پریشانی اندور فرما اے رب جہاں پہنٹن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غمش بیر زبر دے بچوں کو ادا کر علی اسکر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولاون محمد ہاریک جوان کو لی اکبر سا جگر دے ماں کو سکھا سانی زہرہ کا سلیکہ مہنوں کو سکینہ کی دعاوں کا سر دے جو چادر زینب کے زدار ہیں مولا محفوظ رہے ہیں ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے بیماری عابت کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفایہ اب سہر دے جاتی ہے تو جان بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ مگران سنائے غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے اللہم صلی اللہ محمد ملی حیاتی آمدی ماشاءاللہ ماشاءاللہ